بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دول سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا کل نا میڈیا نے بھی بڑا شعور کیا ہم نے بھی بڑا شعور کیا کیونکہ جیس چیلی ایسا تھا سپریم کورٹ کیفالے سے وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے سپریم کورٹ میں لگتا ہے طفان تم گیا ہے انڈرسٹیڈنگ ہو گئی ہے کرا دی گئی ہے وہ میں کس بنا پر کہہ رہا ہوں اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جہانگیر ترین یہ جو فلائٹ موڈ پر ایک دم اچانک ان کا دورہ تبدیل ہوا وہ لندن یاترہ کے لیے دیفنیٹلی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہے لیکن کیا چیزیں ہیں جس کی بنا پر وہ جہانگیر ترین صاحب جو اتنے سیریس ہوئے ہیں اور بقاعدہ طور پر انہوں نے اپنی درخواست بھی جمع کرا دی الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو وہ کافی جاننا ضروری ہے کہ وہ ان کی ادھر موجودگی کیا کتنی زیادہ جسٹیفائی کرتی ہے تو یہ چیزیں ڈیفنیٹلی ہیں جس سے متعلق میں نے آپ کو بتانا ہے آگے عمران خان صاحب کی آخری طاقت چھیننے کی جس طریقے سے جو کوشش ہے اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے آگا کرنا اس کے علاوہ دیگر کچھ چیزیں ہیں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں پرویز علاہی صاحب نے بڑی کمال کر دیا جی انہونیاں ہو رہی ہیں اور اس وقت ویسے بھی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے انہو نہیں ہو رہا تو انہوں نے جس طریقے سے آج فوج کو پیغام دیا ہے فوج کے دائیں بائیں لوگوں کو پیغام دیا ہے کافی امپورٹنٹ ہے تو ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے جی کل میڈیا میں شور تھا اور ہم نے بھی کہا کہ وہ یہ تھا کہ فاقی شریعت دالت کے چیف جسٹس تھے ان چیف جسٹس صاحب کی تقریب حرب ورداری تھی اور وہ قاضی فائد زیسہ صاحب سے چیف جسٹس شریعت کوٹ کے مل رہے تھا ایسے میں جب عمرتہ بندیال صاحب آئے میں نے فوٹیج بھی آپ کے طرح شیئر کی تھی تو ایک دم جسٹس قاضی فائد زیسہ صاحب نے مو موڑ کے دوسری طرف چل لیا تو میں نے کہا اختلاف اس حد تک چلے گا پورے میڈیا نے اس کو بار بار سپارک کر کے دکھایا فلیش کر کے دکھایا کہ اختلاف اس حد تک اب چلے گئے میں کہ اب کوئی برداشت کی راہ رہی نہیں ہے اس کنڈیشن میں آج اچھا خاصا بڑا سین کل کریئٹ ہوا تھا تو آج اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے انٹینشنلی کی گئی ہے یا تاثر زائل ہو گیا یا کیا ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں خوشگوار پیغام کیا جی سپریم کور کی امارت سے مشترکہ شجرکاری کی جسٹس قاضی فائزی صاحب چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے اور پودہ لگایا اور محول کافی اچھا بنایا تھا انٹریکشن بڑی اچھی تھی اور یہاں تک کہا گیا کہ یہ پودہ پھلے گا بھی اور پھولے گا بھی اور یہ بھی کہا گیا کہ تھوڑی دیر ہے ایسی ایسا لگ رہا تھا لیکن میں اگر تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاؤں تو اس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اختلاف کسی حد تک ختم ہو گئے یا ختم کرا دیا گئے ہیں کیونکہ اس کی کچھ اور بھی چیزیں کچھ اور وہ بھی ہیں جسے کہتے ہیں اناثر بھی ہیں کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو چال ڈھال ہے وہ بھی تھوڑی تبدیل ہوئی ہوئی ہے میں بتا دیتا ہوں الیکشن کیس کو انہوں نے ملتوی کیا جی اور ججی اصلاحاتی بل ہے اس کو جو قانون بنا اس کو نافذ کیا گیا جی اور اٹرنی جنرل کی جو گفتگو اور اس گفتگو کے مطابق اٹرنی جنرل کی گفتگو کے مطابق وہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی جتنی بھی ترامیم ہیں ان تمام ترامیم کو ہم مشاورت کے ذریعے حل بھی کر لیتے تو کافی اچھے چیزیں ہیں یہ تمام اشارے ہیں کہ کئی نہ کئی بات جو ہے وہ کسی حد تک بوران کو سپریم کورٹ کے قابو کر لیا گیا ہے لیکن دوسری طرف جہاں قابو کیا گیا ہے وہاں کچھ اور چیزیں بھی چل رہی ہیں عمران خان کی آخری طاقت ہے جی جی بی کی حکومت اور آپ کو پتہ اس کے اوپر پلوٹ تو پورا بنا لیا گیا تھا کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے جب ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے تحریک ادم اعتماد آئی سپیکر کی سپیکر کے اوپر ادم اعتماد ہے تو سپیکر نے صیفہ دے دی کہ اس سب کیسے بچنے سے بہتر ہے پھر فارورڈ بلوک کی خبر آئی اور اب بقیدہ خبر یہ آئی ہے کہ جی بی میں جو خرشی صاحب ہیں جیہ وزیرالہ ان کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے جی اور فارورڈ بلوک کے بعد اب یہ معاملہ ہے اور یہ ختم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جو فارورڈ بلوک بنائے وہ ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائے گا تو یعنی ہر جگہ پریس کانفرس نہیں چل رہی کہیں کہ فون پہ بھی سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں جی بی کے لوگوں کے اور جب وہ سوفٹ ویئر اس پہ اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں کچھ کے لیے ضروری تھا تو انہوں نے بھی بڑا زبدست قسم کا کام کیا پرویز الائی صاحب جی آج انٹی کرٹشن دالت کے اندر پیش ہوئے اور ان کو پیش کیا گیا جی اور کٹیگورکلی انہوں نے کہا کہ میں نے کسی قسم کی کوئی پریس کانفرس نہیں کر رہی پی ٹی آئی چھوڑنے یا امران خان کو چھوڑنے کے لیے بلکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کا وہ اپنے گھر سے نکلیں کیونکہ گھر سے بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی چھوڑوں تو وہ اتنی اخلاقی زمرے کے اندر نہ آتا تو کیوں نہ ایک پریس کانفرنس کر کے کیونکہ آج کل موقع بھی ہے دستور بھی ہے تو پریس کانفرنس کر دیں کہ پتہ تاتصور آجائے کہ کوئی دباؤ کا انسر ہے تو انہوں نے کہا نئی جی آج دارت میں پیش ہوتا ہے کہ مجھے پاکستان کے یوریشری پر پورا پورا یقین ہے اور ساتھ انہوں نے بولا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں بالکل بے گناہ ہوں الزام بے بنیاد ہے ہاں یہ بھی انہوں نے بولا انہوں نے کہا فوج سے مجھے پیار ہے مگر فوج کے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھنا چاہیے فوج کو پر دائیں بائیں لوگوں کو دیکھنا چاہیے اس وقت کنڈیشن ہی ایسی نہیں کہ دائیں بائیں لوگوں کا نام لے لیں پرویز علائی صاحب انہوں نے کہا دائیں بائیں لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کام خراب کر رہے ہیں تو بہرحال پرویز علائی صاحب نے بڑی زندگی رہی ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو دیفنیٹی ان کو پسے دیوار بھی کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور پرویز علائی نے غمل اعلان کیا جی میں امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں ڈیٹ کر کھڑے ہیں اور یہ کوئی شک نہیں بہت بڑا انقلاب ہے ہمیشہ پرویز علائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں یا طاقتور کے ساتھ رہے ہیں اتنا سخت بولٹ سٹانس نہیں لیتے کبھی نظریاتی سٹانس نہیں لیتے تو پرویز علائی میرا خیال ہے دیوار کے پیچھے بھی کچھ سے لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں اور اگر پڑھ رہے ہیں اور اتنا ڈیٹرمنٹ ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اگر وہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب عمران خانے کے لیے کچھ خوش آئین چیزیں ہیں جس کی بنا پر پرویز علائی صاحب حراست میں ہونے کے باوجود میڈیا کے سامنے اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو یہ ہو گیا ادھر اب آجوں ذرا میں ایک اور خبر کے اوپر وہ ہے خبر ہمارے پاس مشابرت کیجی اور وہ مشابرت میں تیزی سے ہو رہی ہے اس کے پلان بھی دوسری طرف بنتے جا رہے ہیں جنگیر خان ترین صاحب وہ اچانک لندن جا رہے ہیں اسلام باس لاہور تھے اب وہ لندن جا رہے ہیں اب اطلاع ہے کہ میہ محمد نواز شریف سے ان کی خصوصی ملاقات ہے مشابرت ہے جو میرے پاس اطلاع ہی ہیں وہ یہ ہے کہ آئندہ کے سیٹ اپ پر انہوں نے بات کرنی ہے اور پاور شیئرنگ کیسے کرنی ہے کہ زم ہونا ہے یہ ساری چیزیں ہوگی وہ فارمولہ ہے جو تیہ کرنا ہے تو عمران خان کے سارے جو صاحب کا دوست تھے وہ ان کو بمبوڑنے کے لیے ان کو جھنجوڑنے کے لیے ان کو جس طریقے سے بھی جس کو جو تارگٹ ملا ہوا ہے جس کو جو سکرپٹ ملا ہوا ہے جس کو جو رہداری ملی ہوئے اس کے اوپر چلتا ہوا نظار ہے تو جانگیر خان ترین کی یہ غیر معمولی میہ محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے جی لندن کے در تو آئندہ کے بہرحال سیٹ اپ کے پر بات ہوگی کافی محاذ چل رہے ہیں پیپاس پارٹی اپنی جگہ پہ چل رہی ہے جیک ایٹی اپنی جگہ پہ چل رہی ہے کافلیک اپنی جگہ پہ چل رہی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں ادھر جی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل ہے اس کے اوپر عمران خان نے ان کی اہلیہ کو تازہ تازہ سمن جاری کے گئے ہیں ساتھ جون کو نیاب نے طلب کیا یہ نیا نوٹس بھیجا گیا اور ٹرسٹ کے سارے ڈیٹیلز وہ مانگی گئی ہیں عطیات کی فرامی کے حوالے سے عطیات کس نے فرام کی ہیں اس کی ڈیٹیل مانگی گئی ہیں اور اخراجات کی تفصیل مانگی گئی ہے مطلب عمران خان کو نا ان کی بیگم کے ذریعے اشتیال دلانے کی کوشش ہے جس کے اوپر اس وقت بڑی شد امت کے ساتھ کام ہو رہا ہے کیونکہ یہ واحد ایک چیز رہ گی عمران خان کے ساتھی جا رہے ہیں تو خان صاحب کو کوئی اتنی فکر نہیں چل رہی کوئی اتنی پرابلم نہیں چل رہی تو خان صاحب غصے میں بھی نہیں آ رہے تو خان صاحب کی جو میسز والا انظر ہے اس کے ذریعے خان صاحب کو پین کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ خان صاحب اپنی میسز کے ذریعے تھوڑا اشتیال میں آیا اور پھر کوئی ایسی ہو میرے خالق خان صاحب کو ان چیزوں کندازہ ہے مگر یہ تو ہر ایک کی ریڈ لائن ہوتی ہے اس کے گھر کی عزت یا اس کے گھر کی بیوی یا اس کے گھر کے بچے تو اس طریقے سے بہرحال چلنے کی کوشش کی جاری ہے لٹسی دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی زداری فیکٹر نے اپنا مزید کام دکھانا ہے فیڈ بیک سے متعلق زعاقہ کیجئے گا ریکویسٹ کروں گا چینل دیکھ رہے ہیں اور وی لوگ اچھا لگا تو چینل سبسکرائب کر دیں اللہ حمد صلی اللہ محمد و علیہ محمد